صلی اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب تو ایک دعا سے بدل جاتا ہے پھر کیا چیز ہے جو تمہیں دعا کرنے سے روکتی ہے دعاوں کو تو اللہ نے یہ شرف دیا ہے کہ وہ نصیب اور مقدر کو بھی ہرا دیتی ہے جو نصیب اور مقدر میں نہیں اس کو صرف دعا ہی ہے جو تم تک لاسکتی ہے السلام علیکم ایوریون میرا نام ہے نور آج کے ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ بہت سارے جو مریکرز ہیں وہ ذکر کیے ہیں بلکہ ذکر نہیں کیے آپ کو دکھائے بھی ہیں اور نماز کا جو پروسیس ہے آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کیا ہے تو پہلے میں آپ کے ساتھ نماز کا جو طریقہ ہے اور اس کی جو فضیلت ہے وہ سب شیئر کروں گی اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جو ہے فیڈبیکس جو ہیں وہ شیئر کروں گی اچھے یہ ویڈیو بہت سادہ ہیلپفل بھی ہے اور بہت سادہ انفرمیٹیو بھی ہے اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھنا کیونکہ آپ لوگ پارٹس کو مس کر دیتے ہیں پھر آ کر وہی سوال مجھ سے کرتے ہیں جو میں نے آلریڈی ویڈیو میں کیلئر کیا ہوتا ہے اس لئے ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ دھیان سے سنھا کریں اور سمجھا بھی کریں اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے کن فیا کن یہ کیا ہے آپ نے اکثر کن فیا کن ورڈ جو ہے اسے بہت بار سنا ہوگا اور یہ ورڈ قرآن شریف میں موجود ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں کن یعنی کی ہو جا تو فیا کن ہو جاتا ہے ہم کتنی بھی دعائیں کر لیں کتنے بھی ہم وزیفے کر لیں کتنے بھی ہم عبادت کر لیں جب اللہ تعالیٰ کن فرمائیں گے تب ہی ہماری عبادت ہماری ذکر قبول اور مقبول ہوں گے اچھا جی بہت ساری جو نفلی عبادت ہیں اور عمل ہیں اور وزیفے ہیں ان کو کن فیا کن کا نام وہ دے دیا گیا کن فیا کن کا مطلب جو تھا وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کن نہیں فرماتے ہیں تو فیا کن نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بینا ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا اللہ تعالیٰ کے حکم کے بینا ہوا بھی نہیں چل سکتا اللہ تعالیٰ کے حکم کے بینا کوئی بھی جو عمل ہے وہ قبول نہیں ہو سکتا قبول کرنے والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے اچھا جی بہت سارے جو عمل ہیں اور بہت سارے جو وظیفے ہیں ان کو کن فیہ کن کا نام دے دیا ہے وہ کس لیے وہ اس لیے کیونکہ ان کی جو قبولیت ہے وہ ہنڈرٹ پرسنٹ جو ہے وہ گارنٹی سے ہو جاتی ہے نائنٹی پرسنٹ لوگ ان وظیفوں میں ان عمل میں کامیاب ہوتے ہیں اس لیے ان عمل کو کن فیہ کن کا نام جو ہے وہ دے دیا گیا ہے ساری ماشاءاللہ سے قرآن پاک میں ایسی آیات موجود ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فوراں دعا کو سن لیتے ہیں فوراں جب ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری پکار کو سن لیتے ہیں بہت سارے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام بھی ایسے ہیں تو بیسیکلی کن کس نے فرمانا ہے آپ یہ دیکھیں کہ کن فرمانے والی ذات کس کی ہے کن فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے میں نے یا کسی اور نے کچھ نہیں کرنا ہے نہ کچھ دے سکتے ہیں ہم کسی کو ہم سب تو خود بہت گلے کار ہیں دینے والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے ابھی کچھ دن پہلے میں نے کن فیہ کن کی نماز جو تھا اس کے ویڈیو ڈالا ہے اور بھی چینلز نے کن فیہ کن کی نماز کے الگ الگ طریقے جو ہیں وہ بتائے ہوئے ہیں ویورز کے دل میں یہ خیال آیا کہ کن فیہ کن کی نماز ہوتی ہے یا کن فیہ کن کی نماز نہیں ہوتی ہے پڑھیں یا نہیں پڑھیں تو جن لوگوں کے دل میں یہ ڈاؤٹ تھا تو ان کا ڈاؤٹ آج کے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کلیر کر رہا ہوں کن فیہ کن ورڈ ہے قرآن پاک کا اس کا میننگ میں نے آپ کو ویڈیو میں سمجھا دیا اگر میں آپ لوگ سے یہ کہوں کہ نفلی عبادت کرنی ہے صلات الحاجت کی نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے تو آپ دیکھیں کہ صلات الحاجت کے بھی جو کتنے سارے طریقے ہیں وہ ہمیں بزرگانے دین سے ملے ہوئے ہیں اور نفلی عبادت کے لیے بھی جو ہم کتنے طریقوں سے نفلی عبادت جو ہیں وہ کرتے ہیں کبھی کبھی ہم نفلی عبادت میں 3x سوری کلاس پڑھتے ہیں کبھی 50x پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ سے ان کو پڑھنے سے ہماری دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں تو نفلی عبادت کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو رازی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں اپنی حاجتوں کے لیے اپنی دعاؤں کے لیے اپنی مشکلات کے لیے پہلے تو 5x کی نماز کی پابندی ہے پھر اس کے بعد ہم نفلی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سب سے بہترین طریقہ ہے اگر یہاں پر پرسنلی میں اپنی بات کروں تو جب سے میں نے وظیفے پڑھنا چھوڑے ہیں تو اس وقت سے میں صرف نفلی عبادت کرتی ہوں اور باقی آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ میں کیا پڑھتی ہوں اچھا جی تو آپ یہ دیکھیں کہ کن فیا کن کا جو وظیفہ ہے یا کن فیا کن کی جو نماز ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ ایک طریقے سے نہیں ہے بہت سارے طریقوں سے ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں پڑھنے کے لیے جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں جیسے کہ میں نے بتایا تھا یا ہیو یا قیوم تو وہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے یا کسی اور نے اگر بتایا ہے تو اس میں بھی قرآن پاک کی آیات ہیں تو کچھ الگ تو نہیں ہے نا قرآن شریف سے یا اللہ تعالیٰ کے مبارک نام اگر آپ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی غلط بات ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ کن فیا کن کی نماز وہ اللہ کی طرف سے ایک توفہ ہے ایک کرم ہے ایک بہت بڑا گفٹ ہے ہم لوگ کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کو پڑھ کر پکارتے ہیں میرا بہت ساتھ پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے کن فیا کن کی نماز کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ جو ہیں فوراں دعاوں کو سن لیتے ہیں یہاں تک کہ میرے گروپ کے ایک میمبر کا بھی بہت ساتھ ایکسپیرینس رہا ہے اگر میں اپنے فیملی کی بات کروں میری ممی کی بات کروں یا میں اپنے اور ایک دو فیملی میمبر کی بات کروں تو ہم لوگ نے اس نماز کو ماشاءاللہ سے پڑھا ہے اور اس کا فائدہ جو ہے وہ ہمیں ملا ہے تو اب جو میں آپ کے ساتھ طریقہ جو ذکر کرنے جاری ہوں یہ وہ والی کن فیا کن کی نماز ہے جو ہو سکتا ہے آپ میں سے کافی لوگوں نے سنی بھی ہو اور پڑھی بھی ہو اور آپ لوگ کو بھی اس کا فائدہ ملا ہو اور اگر نہیں پڑھی ہے تو اب آپ لوگ اس کو پڑھ کر دیکھنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے آپ کی دعا کو جو ہے وہ قبول کریں گے بس ساری بات جو ہے وہ آپ کے کامل یقین کی ہے اپنا اور اپنی فیملی کا اس نماز کا جو ایکسپیرینس ہے اور ہم کتنی ٹائم سے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ عید کے بعد انشاءاللہ ذکر کروں گے تو دیکھیں جی قرآن پاک کی ایٹھ آیات ہیں آٹھ آیات ہیں آٹھ آیات کے اندر جو ہے کن فیہ کن یہ لفظ جو ہے وہ ایک ساتھ آیا ہے جس کا مطلب قردو میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں کن تو فیہ کن ہو جاتا ہے کن فیہ کن اس نماز کا نام اکابرین نے رکھا ہے وہ اس لیے کیونکہ اس کو پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے فوراں آتی ہے دعائیں جو ہیں اکثر وہ فوراں قبول ہو جاتی ہے اچھا جی اس نماز میں جتنی بھی آیات پڑھنی ہیں وہ ساری قرآن مجید میں موجود ہیں جو میں آگے آپ کے ساتھ ذکر کروں گی اور قرآن کی آیات کو پڑھ کر اللہ سے مدد مانگنے میں کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور سورہ بکرا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ فرما دیجئے جب یہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کے قریب ہو جاتا ہوں ان کی پکار کو سنتا ہوں اور جب یہ مجھ سے دعائیں کرتے ہیں تو میں ان کی دعائوں کو سنتا ہوں اور قبول فرماتا ہوں آپ فرما دیجئے کہ مجھ پر کامل یقین اور توقل رکھے تو دیکھیں جی اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور توقل کے ساتھ مانگیں جتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا آپ کا توقل ہوگا اتنی ہی جلدی آپ کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہو جائیں گے اور آپ یہ دیکھیں کہ کن فرمانے والی ذات کس کی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی جو دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں جو ہر چیز پر قادر ہیں ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں تو اس نماز کو جب آپ ادا کریں گے تو آپ شب جمعہ کی دن ادا کریں گے یعنی کہ تھرسٹے نائٹ میں تھرسٹے نائٹ کو شب جمعہ کہتے ہیں شب جمعہ والے دن مغرب کے بعد آپ نے پاک ساف ہو جانا ہے گسل کرنا ہے پاک ساف کپڑے پہننے ہیں اتن لگانا ہے اس کے بعد جی آپ نے فجر سے پہلے پہلے رات میں کسی بھی وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے پہلے آپ نے اس نماز کو جو ہے وہ ادا کرنا ہے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں مڈ نائٹ میں کر لیجئے تہاچوت کے ٹائم کر لیجئے کبھی بھی آپ نے نیت کرنی ہے نیت کرتی ہوں چار رکعت نماز نوافل قضائے حاجت کن فیا کن اس کے بعد آپ نے چاروں رکعت جو پڑھنی ہے وہ آپ نے ایک سلام سے پڑھنی ہے آپ نے پہلی رکعت میں قرآن پھاک کی آیت ہے وَعُفِدُ عَمْرِ عِلَى اللَّهِ اس کو ہنڈرے ٹائمز پڑھنا ہے یعنی کی سو مرتبہ دوسری رکعت میں جو آیت ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے اَلَى اللَّهِ تَسْيِرُ مُرُو اس کو بھی آپ نے ہنڈرے ٹائم جو ہے وہ پڑھنا ہے سو مرتبہ تیسری رکعت میں جو آیت آپ نے پڑھنی ہے وہ آیت ہے نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحُنْ قَرِبُو یہ آیت بھی آپ نے سو مرتبہ جو ہے وہ پڑھنی ہے اور چوتھی رکعت میں جو آیت ہے وہ آیت ہے اِنَّا فَتْحَنَا لَقَا فَتْحُنْ مُبِنَا یہ آپ نے ہنڈرے ٹائمز پڑھنی ہے سو مرتبہ اس کے بعد سلام پھیریں گے سلام کے بعد آپ پڑھیں گے اس کو بھی آپ نے ہنڈرے ٹائمز پڑھنا ہے یہ ساری قرآن شریف کے آیات ہیں اس کے بعد جب آپ کا یہ ہنڈرے ٹائم ہو جائے گا تو آپ چلے جائیں گے سجدے میں اور سجدے میں سر رکھ کر آپ نے پڑھنا ہے ٹو ہنڈرے ٹائمز استقفار استقفر اللہ و عطب الہی پڑھ لیں یا کوئی اور سا استقفار جو آپ پڑھنا چاہیں وہ استقفار پڑھ لیں آپ نے سجدے میں سر رکھ کر ہی ہے اور آپ نے پوری نماز جو ہے وہ بہت زیادہ توجہ کے ساتھ بہت زیادہ دھیان کے ساتھ ادا کرنی ہے کاؤنٹنگ آگے پیچھے نہیں ہوں آپ کاؤنٹر لے سکتے ہیں اپنے فنگر میں لگا لیجئے اس سے کاؤنٹ کر لیں آپ کی نیت وغیرہ نہیں ٹوٹے آپ نے بہت دھیان سے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے استقفار سے کیا اللہ تعالیٰ دیں گے اور سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہی دیں گے انشاءاللہ ساری بات یقین کامل کی ہے جو میں نے آپ کو بتایا آپ کو وہ بات بھی سمجھ میں آئی ہوگی اور دیکھیں جی میرا بالکل مطلب صرف اتنا ہے کہ اللہ سے مدد مانگیں اللہ تعالیٰ کو اپنی مدد کے لیے پکاریں اور قرآن پاک کے آیات پڑھ کر یا اللہ تعالیٰ کا مبارک نام پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا نفلی عبادتوں کے ذریعے اس میں کوئی بھی برائی نہیں ہے آپ کوئی شرک نہیں کر رہے ہیں آپ کسی بابا کے پاس نہیں جا رہے ہیں آپ کسی میرا فکر کے پاس نہیں جا رہے ہیں آپ کا سر جو جھک رہا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے آگے ہی جھک رہا ہے اور پھر وہی بات آپ لوگ سے کہوں گی کہ ممکن نہیں کہ دردر پر جھک جائیں ہمارا رب بھی ایک ہے ہمارا سر بھی ایک ہے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کامل توقع کے ساتھ مانگیں کامل یقین کے ساتھ اس ویڈیو کا جو پارٹ ٹو ہے اس میں میں آپ کو دکھاؤں گی اس نماز کو پڑھنے سے کس طرح سے لوگوں کی جو لائف ہیں وہ چینج ہوئی ہیں کس طرح سے لوگوں کی جو دعائیں ہیں وہ قبول ہوئی ہیں اور کتنے سارے لوگ کتنے کتنے سالوں سے اس نماز سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس ویڈیو کو میں یہاں پر کر رہی ہوں اند اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت مجھے اور امت مسلمان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں